تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے اور ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ میں کیسی بات کر رہا ہوں ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے وہ دل جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اپنی خواہشوں کی قربانی کے نتیجے میں اس کی راہ میں کی جانے والی کوششوں میں آنے والی رکاوٹوں کے نتیجے میں حق بات کرنے پر ملنے والے تانوں کے نتیجے میں یا پھر نفس کو کچل کر اس پر جب سبر کی امارت قائم کی جاتی ہے تب جو دل سہتا ہے اور اس سبر کے گرم سہرہ پر چلتے جو چھالے دل پر پڑتے ہیں وہ دل بڑے کمال کے ہوتے ہیں سبر تو کبھی بھی آسان نہیں رہا آسان ہوتا تو عجر اتنا بڑا بھی نہ ہوتا اس لیے یہی باسبر چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی قربانی دے کر ٹوٹنے والے دل اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کو بڑے بھاتیں ہیں یہ دل پھر ایسے دلوں پر ہی اللہ کی محبت نچھاور ہوتی ہے اور وہ دلوں میں پڑھنے والی درادوں پر اپنی محبت کے پیوند بڑی شوق سے لگاتا ہے اسی لیے تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تمہارا دل ٹوٹا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے آنکھ دی تو نم بھری مجھے دل دیا تو ٹوٹا ہوا تمہیں فخر ہونا چاہیے اس پر مجھے دل